آج کل نا جو لوگ زیادہ لبرل ہوتے ہیں دنیا دار وہ کہتے ہیں کہ اسلام ویسے ہے جیسے ہماری تعبیر ہے میں نے کہا نہیں اسلام ویسے ہے جیسے مصطفیٰ نے بتایا ہے اب وہ پتہ کیا کہتے ہیں کہہ رہے ہیں کلمہ ہم پڑھیں گے لیکن ساتھ میں جتنی بادعملی بے ہیائی بے غیرتی کمینگی شراب سود سب چلے گا کہتے ہیں جدید دور کے تقاضے ہیں پوری دنیا سود پہ چال رہی ہے تقاضی ہے کہ پوری دنیا کھجڑی بھی تے اندھی پہ یہ نا نہیں تو وجہو فرمائی آپ حضرات نے کھجڑی بھی تے اندھی پہ یہ آپ دنیا کے پیچھے مت بھاگیے امام غزالین لکھا ہے دنیا میں تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ ہوتے ہیں جو زندگی بسر کریں تو وہ دیکھتے ہیں لوگ کیا کر رہے ہیں وہ ویسے زندگی بسر کرتے ہیں ایک یہ قوم ہے دوسری قوم وہ ہے جو جب زندگی بسر کرتے ہیں تو وہ لوگوں کو نہیں دیکھتے بلکہ جیسے ان کی خواہش میں آتا ہے وہ ویسے اپنی زندگی گزارتے ہیں یہ دوسرا طبقہ ہے تیسرا طبقہ وہ ہوتا ہے جو نہ لوگوں کو دیکھتا ہے نہ خواہش کو دیکھتا ہے وہ خدا و مصطفیٰ کا حکم دیکھتا ہے یہ امام غزالی فرماتے ہیں فرماتے ہیں جو بندہ لوگوں کے پیچھے چلے وہ اللہ کو نہ مطلوب ہے نہ محمود ہے نہ مقصود ہے بلکل پسند کرتا ہے اللہ نے پسند نہیں کیا کیوں فرماتے ہیں لوگوں نے پیچھے چلن باس تنیسی نہ پیدا کیتا تمہیں تو ایک دین دیا تھا کہ اس کے پیچھے چلو لیکن تو تو لوگوں نے بالوں کی کٹنگ عجیب غریب کر لی اس نے بھی کر لی لوگوں نے لباس عجیب و غریب کیا اس نے بھی کر لیا لوگوں نے اپنی شادیوں پر کنجر بنا کیا تو یہ ان سے بڑا کنجر بن گیا یہ لوگوں کو دیکھ رہا ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں پسند نہیں جا بندہ دوسرا جو اپنی خواہش کے مطابق کر امام غزالی کہتے ہیں اپنی خواہش پر عمل کرنے والا بندہ اور ایک ڈنگر اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا سوائے یہ کہ ڈنگر نو کلے تے بنے آندہ تے کیتے جا نہیں سکتا تے کھول جاوے تے فصلہ برباد کردہ ہے کیونکہ وہ خواہش ہے اس میں خواہش ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں بنے گا جب جی چاہا کسی کو ٹکر مار دی جی چاہا پٹھے کھالے جی چاہا بیٹھ گیا جی چاہا لیٹ گیا تو جو اپنی خواہش کے مطابق زندگی بسر کرے وہ بندہ نہیں ڈنگر ہے آپ نہیں بولنے کے میں نو پتا ہے ازار بند ہے تھا ساپ بند ہو جانا اے تقریر چون کے لیکن بات صحیح جو اپنی خواہش کے مطابق زندگی بسر کرے بندہ نہیں وہ ڈنگر ہے سمجھا رہی نا صرف دو قسم دا فرق سمجھ لو ایک چار رتہ کوئی نہیں تے دو آئے انہوں جناب کس نے گڑھا رسہ پاک کلے تھے نہیں بنے ہویا ورنہ یہ ڈنگر سے بھی بتر ہے یہ دوسرا بندہ تیسرا بندہ وہ ہے جو خواہش کو بھی پھینکتا ہے اور لوگوں کے سٹائل کو بھی پھینکتا ہے وہ کہتا ہے زندگی گدرے گی یا قرآن کے مطابق یا مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق گدرے گی یہ بندہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہے محمود بھی ہے اور مقصود بھی ہے اور اس طرح سے زندگی بسر ہوگی تو پھر ہم کامیاب ہو جائیں گے اور یہی بات مطلع ہی گئی تمہارا دین دین اسلام ہے اور اسلام کی ڈیفینیشن وہ اپنی خواہش کے مطابق مت کیجئے اسلام کی تعریف وہ ہے جو میرے مصطفیٰ نے دی ہے جو صحابہ کے کردار نے دی ہے جو اہلِ بیعت کی قربانیوں نے ہمیں دی ہے اور جو ہمارے بزرگان دین نے ہمارے سامنے کر کے دکھائی ہے ہمارے دین کا نام اسلام ہے لیکن بعض لوگ سمجھتے ہیں اسلام کا معنی سلامتی تو بس یہ سلامتی والا دین ہے اب ادھر دیکھئے اگر دین ہے ہی سلامتی کا نام تو پھر مجھے بتائیں جنگیں کیوں ہوئی تھی بولے ہو جنہاں کہ تک فوت نہ ہو جائے ہاں جی ہاں جی کونٹیکٹ آئی ادھر میری طرف دیکھو اور بڑے غور سے سنیئے میرے بھائی جنگیں کیوں ہوئی تھی بات یہ اسلام سلامتی والا ہے لیکن پھر جنگ پتا کیوں ہوتی تھی اسلام کہتا ہے کلمہ پڑھنا ہے تھی آ جاؤ نہیں پڑھنا تھی اپنی ہاتھ دیچ رہو اگر تم شرارتی بنو گے نا ٹوٹے کر کے رکھ دیا گے یہ ہے اسلام جس میں سلام تھی کلمہ پڑھنے والے کو تحفظ ہے لیکن کلمہ پڑھنے والے کے تحفظ کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کلمہ پڑھ لیا تھے ہونوں پا میں لگتے چڑھیاں مارے کلمہ پڑھنا ہے نا تو کلمہ پڑھنے کے بعد ناجائز قتل نہیں کر سکتے ہو چوری نہیں کر سکتے ہو ڈاکہ نہیں مار سکتے ہو اپنی نگاہوں کو حرام نہیں کر سکتے ہو تم کشی کی عزت کے ساتھ نہیں کھیل سکتے ہو کلمہ پڑھا ہے اپنی خواہش کے مطابق نہ چل محمد مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق چل توجہ ہے کہ کوئی آپ ادراد کی ہم نے نا دین بھی وہ سمجھا ہوا ہے جتنا ہمارا جی چاہے اتنا معامل کرتے ہیں باقی نہیں ادھر دیکھو میں آپ کو ایک مثال دوں کئی لوگ ایسی ہوتے ہیں شرابیں پیتے ہیں شرابیں اوڑا نو بندہ آکھے اے کتے دا گوشت کھا تنال خنزیر دا کہنے دا یہ نہیں ماں کھانا کیوں کہنے دا یہ حرام ہے میں نے کہا بڑا انٹرنیشنل قسم کا بغیرت بندہ ہے یہ ہو کیوں میں کہا یہ جتے لکھے ہیں نا بھئی سور حرام ہے قرآن دے بیچے اے اوڑھے ہی لکھے ہیں شراب بھی حرام ہے ایک کو آیا دے بیچوں ایک شہنو پساندے ایک شہنو پچھے نا تنے جے کھانے ہی تک پیلو کتا کھا تو پھر شراب بھی تے جے بچنے ہی کتے تو بھی بچے تو کتے آر شراب تو بھی بچے پائیں دس بندے بولے باقی سارے سجے کبے بیکھ دے پہنے پتر سانو حوصلے آلے بندے پچاؤں دے جے سمجھا رہی ہے میری بات کی یہ کونسی بات ہوئی تو اپنی چاہت کے مطابق تو ہندہ کون ہے اپنی چاہت کے مطابق دین پر عمل کرنے والا اللہ رب العزت نے قرآن میں فرما یا ایوہ اللہ دین آمنو دخلو فی السلم کافہ ایمان والا پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ کلمہ پڑھ کے تسی کوئی ساڑے تحسان نہیں کیتا کلمہ تم نے اپنی آخرت کے لیے پڑھا ہے لیکن جس کا کلمہ پڑھا ہے اس کی مانو سمجھا رہی ہے کوئی نہیں آ رہی ہے کلمہ پڑھ کے اور اس کے بعد تم اپنی خواہشات کے مطابق زندگی بہتر کرو گے نہیں ہو سکتا منافق کیا کرتے تھے کلمہ تو پڑھا ہوا تھا خواہشات اپنی پر چلتے تھے جی میں دل کی تا اتھو ہور تھی اندروں ہور تھی باروں ہور فرما جاؤ تم منافق کو تو نہ دیتے کلمہ دیت بار کو نہیں تیرے رکھی نہیں ہوئے گا بولنا نا بولنا نا ضمیر کے دروازے پہ دستک دے رہا ہوں وہاں گذر آپ نے آپ کو اسلام کے اندر لے کے آو اور آج ہمارا قصور یہ ہے جن چیز کی طرف توجہ ہونی چاہیے ادھر ہماری توجہ نہیں ہے آپ واقعی کربلا کو لے لیں محرم چل رہا ہے نا ابھی میرا خیال ہے کال یہ پرسو شہد چاند نظر آیا ہے یہ ماہ سفر شروع ہو گیا ہے آپ محرم شریف کا مہینہ لے لیں امام حسین رضی اللہ عنہ کی جدر توجہ تھی ادھر ہماری نہیں اور جدر نہیں تھی ادھر ہے آپ مجھے کوئی مائی کلال بتا دے امام علی مقام میدانِ کربلا میں روے ہوں کوئی مائی کلال مجھے ثابت کر دے 71 شہید کروا دیئے حسین روے ہاں نہیں میرے حسین نے صبر فرمایا اور آج ہمارا نقیب ہو تو وہ بھی رو رو کے باتیں کرتا ہے خطیب ہو تو وہ بھی رو رو کے باتیں کرتا ہے ہمارے ناد خان ہوں تو وہ بھی رو رو کے باتیں کرتے ہیں سمجھا رہی نہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اگر یاد آگئی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے تو یہ منع نہیں ہے یاد آگئی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے تو یہ منع لیکن غلط روایات پڑھنی ہے اور ایسی سورے اور طرزیں لگانا کہ لوگ کی روڑ فرما یہ حرام ہے یہ ہوتا ہے غم کو تعدہ کرنا اور اسلام میں غم تعدہ کرنے کا حکم نہیں ہے سبر کرنے کا حکم ہے سمجھے روح بعض اس کو سوگ مناتے ہیں سوگ اسلام میں تین دن سے زیادہ ہے کوئی نہیں اور پھر کس کا سوگ اور کس کا غمیار شہید تو زندہ ہوتا ہے زندہ کبھی غم ہوتا ہے بولنا نا بولنا نا کتے کو سوننا لے یہ کیا تم ایسے بنائے ہوئے ہیں تو یہ ہمارے نکیب ہوں یا خطیب ہوں یا ہمارے پیر ہوں یا ناد خان ہوں یہ سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے چند بندے ہیں جو جرت اور حمد کر کے بول رہے ہیں باقی کہتے ہیں نہیں لوگ سن دے ہی نہیں ہم ہر روز سنا کے آتے ہیں کہنے کے نا کیا نہیں سن دے گوڑے آ تو کہتے جرت کرتے سہی نہ کسی دی جرت ہے تیرے سامنے گالک کرے عالی حضرت نے فتح و رضویہ کی چود میں جلد میں لکھا ہے فرمایا جب واقعہ کربلا بیان کیا جائے تو یہ انداز نہیں اپنانا چاہیے کہ حسین بڑے بے کس تھے بے بست تھے مجبور تھے لاچار تھے کر کچھ نہیں سکے فرمایا نہیں یا نہیں روڑوں کے بیان کرنے والوں حیاء کرو جب بیان کرنا ہے حسین کی جرت اس کی طاقت ان کی عبادت ان کی سجاد ان کا شبر ان کا پردہ ان کا سہدہ ان کی نماز اس جرت سے بیان کر یزیدی سارے مر جائیں حسین ہی خوش ہو جائیں نعرہ تکویل نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ گوشجہ حسین جات توجہ میری طرف بھئی یہ تمہیں ساں بنائیا ہوا ہے حسینیت یوں بیان کرتے ہیں لوگ کمزور ہو کے ڈر کے چلے جاتے ہیں حسینیت بیان کر قوم تکڑی ہو کے چلی جائیں قوم کو پچا چلے میرے حسین کی کتنی بڑی شان ہے قربانی ہے عظمت ہے شجاعت ہے طاقت ہے بہادری ہے سیدہ ہے پردہ ہے توجہ فرمائیے یہ تم کیا تماشا بنا کے سڑے جوں پر بیٹھے ہوئے اور باتیں کرو تو پھر اس کو کئی رافتی قسم کے دائیں بائیں رہے نہیں یہ تو ایسے ہے ہچپ ہچپ ہم تم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں دین ہم نے پڑا ہوا ہے تیرے مزاج کے مطابق ہم نہیں بیان کر سکتے ایو رولہ تو لوگ کنوں حسین دے خادم نالسی بابی جی دنالی یو رولہ سی اور نہیں یہ جیسے ہم کہتے ہیں ویسے بیان کریں میں کہا چل اللہ پر ہاں ہم ویسے بیان کریں گے جیسے مصطفیٰ نے بیان کیا ہوا ہے ہم کسی اور طریقے سے بیان نہیں کر سکتے اس بات کو سنو اور یہ طاقت و جرت بیان امام حسین کی توجہ کوئی مائی کلال اپنی پرائی کتابوں میں میرا چیلنج ہے مجھے دکھائے امام حسین روئے ہوں تماشا کرتے ہو ان کے نام پر کیا تماشا لگایا ہوا ہے وہ نہیں روئے ہماری توجہ صرف رونے کی طرف ہے کوئی مائی کلال بتا ہے امام حسین کی توجہ کربلا میں پانی کی طرف تھی یا پانی مانگا آپ نے اور آپ تو ہر سڑک پر پانی لگا کے امام حسین کا دس محرم کو بیٹھے ہوتے ہیں سبیل لگانا جائز ہے پانی پیلانا جائز ہے پانی کی ہو چابلوں کی ہو ساری سبیلیں جائز ہیں لیکن میرا سوال یہ ہے آپ تو پانی لگا کے بیٹھے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو سواب پہنچے گا بلکل پہنچے گا جیڑا روک کے انہوں میرے تیلی آنا وہ دیو بھی چکی دانے پا مانگا یہ مسئلہ الگ ہے لیکن میرا سوال ہے تو پانی کی طرف جتنی توجہ کر کے بیٹھا ہے امام حسین کی توجہ تھی پانی کی طرف کہ تو پانی کیوں کی تھی یہ تو کہلے پانی ناری سمجھیا کہ امام حسین کوئی بتائی امام نے بات کہتے ہیں یزارت علیہ السکر کو اٹھایا پانی مانگا اور میں کہہ چپے رب سے نہیں مانگا یزیدیوں سے کیا مانگے گا کیا تماشے بنائے ہوئے لوگوں نے جناب نہیں مانگا آپ نے پانی آپ کی توجہ پانی کی طرف ہے ہی نہیں آپ کی توجہ رب کی رضا اور سبر کی طرف ہے اور آج ہماری توجہ دیکھ لو ایڈے پانی بندن آلے آپ پینڈو لوگ بیٹھے ہو میں خود پینڈو ہوں میں شہر دیرے اس کو نہیں رکھی ہوئی ہاں ویسے میری زیمہ داریاں کچھ ایسی ہیں لوگ مجھے کئی کراچی کا سمجھتے ہیں کہہ رہے ہیں دہ یوتھے اب کیا کرو زیمہ داری تو پوری کرنی ہے نا میں نے سمجھا رہی بھی اب بات سنی جائے گا امامی حالی مقام کا دس محرم والے دن پانی کی سبیلیں لگا کے بانٹنے والوں کہ پانی ڈکنا یزیدیاں دا کام میں تو وننا حسینیاں دا کام میں اور میں کہا ارے آؤ حسینیاں پانی دن تو بعد پانی دا بارہ ہوندھا پرانہ راردہ کھلوتا ٹکے دے بھی کھلو کے کہیں دا جی دو میرے پہ لوٹو ٹکا چکے دا ماتنہ تون دیاں گئی تھی میں کہا پارس ہوں تو سڑکتے کھلو کے حسین نہیں بنیاں سی تے آج خوبی جزید بنیاں کھلوتا ہے کڑی شیدہ حسین نہیں ہوئے لوگ کہاں دیا پانی ڈکنا لیا پانی چوری کرنا لیا توسی نہیں موڑکے منو سدنا منو پاک کہا ہے لیکن گل سونے تو بیسے بنائے ہوئے ہم لوگوں نے امام حسین کا راستہ روکا تھا جزیدیوں نے آج جیڑا آبانیاں گوانیاں درہ روک دے ہو دسوئے کیدہ کردار ہے آپ نے کاردیا گئی ڈیڈے جام بڑھوں دے ہو دسوئے کیدہ کردار ہے خدا کا خوف کرے مال کھاتے ہو صحابہ اور اہلِ بیعت کی کئی بیعد بھی جان کرتے ہیں بتاوہ یہ کس کا کردار ہے یہ یزیدی کردار ہے یہ حسین ہی نہیں ہے سارا سال لوگ کی کام یزید اللہ کاردے نے تو دیکھ گا داسمورم نے امام حسین یہاں پکا کے بے جان دے نے اور جا کام کر تو ایک دیکھ نہ پکا مشن حسین دے اترے قسم خدا دی حسین پاک نرادی ہو جانا ہے تیرے اترے آج ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں ہم نے کرنا گیا امام حسین کی توجہ پانی کی تربی نہیں تھی آج در نکلو موبیل جو ہے گل میرے ہل سونے در میرے آگ کے چاک پا موبیلہ نہ توجہ کریں دوبارہ اب یہ امام حسین اب تیسری بات ادھر دیکھو کوئی بتائے امام حسین نے کربلا میں نماز چھوئی تھی بولو اور میں زیادہ لمبی بات نہیں کرتا مجھے صرف یہ بتا دو صرف یہ بتا دو ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں ایک ہزار سے زیادہ بندے یہ ہوں گے آج جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اگر ہم نے عیشہ نہیں پڑھی اور چال کے فجر نہیں پڑھنی تو دس ہو کہنے راضی کرنا ہے تو کہنے توکہ دینا ہے بولو سمجھ آگئی ہے آٹھ دس بندے بولے جنا پڑھ یہ باقی نہیں بولنگے پاجی ہمارے یہاں باقیدہ اعلان ہوتا ہے عیشہ دی نماز ہو گئی ہے جلدی آجو میں فلی شروع کرنی ہے تو میں کہہ نمازی ٹوڑ گئے ہیں بے نمازیاں نہ کرنی ہے بولنا نہیں بولنا نہیں صرف سنی یا ہم کیا کر رہے ہیں جیدر توجہ ہونی چاہیے آج ہماری ادھر توجہ نہیں ہے اور جیدر نہیں ہونی چاہیے ادھر ہے یہ غلطی ہے ہمارے اندر میرے بھائی نکالو گے اس غلطی کو اپنے اندر سے اگر ہم نے عیشہ نہیں پڑھی فجر چل کے نہیں پڑھی دس ہو کے روط اکھا دینا ہے کوئی جواب نہیں ہمارے پاس کوئی جواب نہیں اور شاید تمہیں کسی نے بتا دیا ہو یہاں علماء بھی بیٹھے ہیں اور یہاں سنجیدہ فکر لوگ بھی بیٹھے ہیں مجھے نہیں امید کہ آپ کو کسی نے یہاں سے بتا گیا لیکن شاید سنا ہوگا تم نے کسی نقیب سے یا کسی ناد خان سے یا کسی سے آجی محفل کراؤ تو جنت آو میں کیا گال سون کلی محفل دین آج جنت اسے دن جو نماز پڑھ لے میں تو فیر رہے نماز فرضی ہے محفل فرض ہے بتاؤ مجھے میں محفلوں کا قائل ہوں اور میں حضرت عطار کا مرید ہوں ملاد شریف کے لیے جتنا میرے پیر کا کردار ہے علماء بھی سراتے ہیں کہ اس بندے نے کام کیا ہے کیوں نہیں حضرت علماء ایسے ہی ہے تو میں نے کہا جس بندے نے اتنا کام کیا میں اس کا مرید ہوں ہم ملاد کروانے والے ہیں لیکن میرا سوال یہ میرے مرشد نے یہ کہا ہے ملاد کر پر پہلے نماز پڑھ بعد میں ملاد کر بعد میں ملاد کی محفل میں بیٹھ کیونکہ محفل نہ بھی کرے تو تجھ سے نہیں پوچھا جائے گا اگر نماز چھوڑے گا تو تم سے پوچھا جائے گا بیٹھ جاؤ آپ سے پوچھا جائے گا تو کیا میں امید کروں ہماری توجہ نماز کی طرف ہو جائے گی حضی بطنی کیڑی شہد آپ اپنی خواہش کے مطابق سب کچھ اپنی خواہش کے مطابق نہیں فرمایا ایمان والا پورے اسلام میں آ جاؤ کیسے جیسے اللہ اور اس کا رسول چاہتا ہے لیکن ہمارا قصور یہ ہے جہدر توجہ نہیں ہونی چاہیے ادھر ہماری توجہ ہے اور جہدر ہونی چاہیے ادھر فرائض کی طرف توجہ کرو آپ نے آپ کو حضور کا سچا خادب بناو سمجھا رہی ہے کوئی نہیں آ رہی ہے آپ حضرات کو یہ چار باتیں جاگ رہے ہیں تو پنجویں بات آپ کی خدمت میں عرض کروں جاگ رہے ہیں تو گرامی قدر حضرات ہمارا دین اتنی سلامتی والا ہے مسلمان اگر کوئی ہو جائے اس کے ساتھ اس نے سلوک فرمایا مسلمان کے مسلمان پر حق ہے کیا فرمایا سلام کرے تو جواب دو اگر اسے چھینک آ جائے جنوہ پر نیچ کہیں نہیں آئے چھیک نیچ جو بھی کہیں دے ہو اس کو چاہیے الحمدللہ کہے اور سننے والا یہ بھی حق ہے ادا کرو فرمایا اگر وہ دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرو اگر بیمار ہو جائے تو پوچھنے جاؤ اگر مر جائے تو جنادہ پڑو یہ مومن کے مومن پر حق ہے ادا کرو یہ ایک حدیث ہماری زنگیوں کو بدل سکتی ہے ہم کتنا سلام کرتے کتنا نہیں یہاں تو قطع رحمی کی جاتی ہے آئے تو میرے واسے مر گیا ماں تیرے واسے مر گیا بس ہے اور ساری زنگی نام بولن اللہ جدو بندہ اونا چھو ایک مار جاوے نا تیر سارے ہیں تو پیلوں پہنچتا بھی یو ہے تیر روڑا بھی یو دا بہتا ہوندھا ہے اور کہنا میں معاف کرتا میں معاف کرتا میں کہا بھلے میں کہا پتر تو کبرے چالس آنیا جائے تو تنی جوت پھیرے نا حرما تیروں پچھنگا تیروں کہیں نہیں معاف کی تا تکے ڈرم میں کر دیو اور وہ رو رہا ہوتا ہے مگر مچ کے آنسو بھاکے تاکہ پتا چلے کہ میں نے بڑا دھوک ہویا ہے نہیں اپنے دلوں سے نفرت اور قدورت یہ بغز و حسد کے کتے نکالو ایک بزرگ کہتے ہیں اس دل کی اندر بغز حسد نفرت اقینا تکبر یہ کتے نہیں ہونے چاہیے ان کو نکالو کمرہ کھالی کرو تو کہا کیا ہونا چاہیے جملے کا بدن خود محسوس کرنا کہا یہ دل ہے یہاں دلدار ہونا چاہیے یہاں اور کچھ نہیں ہونا چاہیے آج ہمارے دل میں دلدار نہیں باقی ہر قسم کا فساد ہمارے دلوں میں آگیا ہمارا دین ہمارے لئے سلامتی والا دین ہے اور سلامتی یہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا مسلمان کون ہے فرما مسلمان وہ ہے جس سے اس کا دوسرا مسلمان بھائی بچ جائے بالخصوص اس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے آج ہاں اپنی زبانوں کا بھی جائزہ لو اور اپنے ہاتھوں کا بھی جائزہ لو بلکہ حدیث شریف ہے یہاں تک ہے جب صبح کا ٹائم ہوتا ہے بندہ اٹھتا ہے تو فرمایا یہ پورے جسم کے آزا ادھر دیکھو ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں زبان کے سامنے حدیث میں ہے تو زبان کہتی ہے تو انو کی ہویا ہے وہ کہندہ نے اے نا ساڑے اتے رحمت کریں رحم کریں مربانی کریں شفقت کریں اے جی بنو کہندہ نے زبان نو تے زبان کہندہ یہ کیوں اکھے پٹھا توں بولنا ہے تے سزا سانوں ملنی ہے تے چنگا توں ملنے ہے تے راحت سانوں ملنی ہے یہ زبان وہ گندی چیز ہے جس سے ہمارا جسم بھی ڈرتا ہے اور اس کو اگر اچھا بنانا ہے تو پھر ذکر خدا اور مصطفیٰ میں تر کر لیجئے اچھی ہو جائے گی خیر والی اور برکت والی ہو جائے گی آج ہمارا دین بھی مکمل ہے ہمارے نبی بھی آخری نبی ہیں ہمارا دین بھی سلامتی والا ہے لیکن ایک دوسرے کو کٹ کٹ کے کھا رہے ہیں بہنوں بھائیوں نے ایک دوسرے پر کیس کیے ہوئے ہیں گلی محلے والے ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں ایک ہی دادا کی اولادیں جائے دادوں کے لیے لڑ رہے ہیں ایک کے گٹھتے مرلے مرلے تے مردے پہو ایک بزرگ نے کہا انتقال کا لفت دو چیزوں پہ آتا ہے یا زمین پر یا بندے پر زمین پر آ جائے تو وہ بندے کی ہو جاتی ہے اب یہ انتقال ہو گیا ہے جی اور اگر بندے پر آ جائے تو یہ زمین کا ہو جاتا ہے بھئی انتقال ہو گیا ہے اللہ کر کے سمجھ آ جائے لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہمارے دین میں سلامتی یہاں تک ہے نبی پاک نے فرمایا توجہ ہے لی حضرات آپ کی توجہ ہے میرے آقا نے فرمایا اگر کوئی تم سے نمک مانگے پانی مانگے آگ مانگے تو دے دینا حضرت ام المومنین امائشہ صدیقہ تو یہ باتاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کی حضور یہ پانی نمک اور آگ سادہ چیزیں ہر جگہ سے مل جاتی ہیں قیمت بھی نہیں ہے ان کی اور آج بھی سادہ مل جاتی ہے کہیں کہیں قیمت دینی پڑتی ورنہ ملتی ہیں حضور ان کے دینے پر بھی کوئی ثواب ہے فرما ہاں حضور کتنا توجہ میری طرف فرمایا جو نمک مانگنے آئے اس کو جب تم نمک دے دیتے ہو یہ میری ماں بہنیں اگر سن رہی ہیں تو ذرا غور فرمائیں یہ ان کے لیے مسئلہ ہے خاص لخات فرمایا نمک دے دیں جتنی دیر تک اس نمک پر کھانا پکتا رہے گا اللہ تعالیٰ اتنے کھانے خیرات کرنے کا ثوابتہ فرماتا رہے گا نمک دے دیا کریں پنجابی دے جملہ بولنا پھر اگر جلدی ٹورانگے تو انہوں سے ہمیں جا جانے چاہیے دیئے نمک دینا چاہیے دا ہے کس انہوں لونہ نہیں چاہیے دا سمجھے گئے ہی ہونے ہو نا اس واسطے سمجھئے گا پہلی بات دوسری بات فرمایا جب کوئی پانی مانگے تو دے دینا یہ حدیث ہے سورة الماعون کی تفسیر میں یہ قاضی سناؤلہ پانی پتر لکھا ہے حدیث کو آپ پڑھ سکتے ہیں فرمایا جب کوئی پانی مانگے اور دے دے آئے 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 میرے آقا نے جو بات کہی غور سے سنا پانی روکا نہ لیو توجہ کرو اور پانی دے نہ لیو تو سی بھی خوش ہو جاؤ فرمایا جب کوئی کسی کو پانی پلاتا ہے دو قسم کی روایت کی الفاظ میں نے پڑھے ہیں ایک یہ ہے کہ اللہ ایک جان زندہ کرنے کا سوا بتا فرما دیتا ہے اور دوسرا بھی سنی ہے کہ کہنا میں نے نہیں ہے چونکہ سوا ایک کندہ پہ انہوں کہنا تھا توکنی نا بندہ ستے پہ بندروں میں کہہ نہیں سکتا جاگدہ آپ پہ بولے گا فرمایا جو کسی کو پانی پلائے گا قیامت والے دن بے فکر ہو کے آئے میں محمدی عربی اپنی ہاتھوں سے اسے پانی پلاؤں گا یہ دوسری بات پہلا ہے نمک دوسرا ہے پانی تیسری ہے آگ فرمایا جب کوئی آگ مانگے دے دینا پہلے زمانوں میں مچ سلائٹر نہیں ہوتے تھے ایک دوئے دیکھ کرو کوڑا لائے کہتے جناب لیو سوا دبی رکھنا تصویرے پتا ہے نا یہ بزرگ سفید داڑیوں والے ان کو پتا ہوگا کہتا ہونا یا ماجسنٹ ڈبیاں شبیاں حضور جب کوئی آگ مانگے تو ہم دے دیں تو کتنا سواب ہوگا فرما جب تک وہ جلتی رہے گی اور جہاں جہاں جلتی رہے گی اس پر جو کچھ پکتا رہے گا اللہ اس کو خیرات کرنے کا سواب تمہیں عطا فرماتا رہے گا لیکن رکو یہاں پر ایک بات سمجھا دوں فکری وہ یہ ہے آگ دینے کا مطلب آج کل لکڑیاں بھی ہیں اور گیس بھی ہے اگر کو غریب ہے تو سلنڈر پر آ دے کسی کو لکڑیاں لے کے دے دے کسی دا گیس دا بیل دے دے یہ کوئی ہر معنی میں استعمال ہوتا ہے لیکن پنجابی میں ایک بات سنا ہوں چونکہ علامہ اقبال سے علوی صاحب جو آپ کے خطیب صاحب ہیں ہمارے دوست بھی ہیں اور یہ جھنگ کی بولی کا لہجہ بھی رکھتے ہیں نورانی صاحب اور یہاں اکثر علماء آپ جانتے ہیں جنگ بھی بولی عمدی نے کوئی نہیں عمدی آہ میں انہوں بڑی ترکڑی عمدی نے ٹرینچہ نہیں لانی ہاں ہاں آہ جب میں ہی ترکڑی کہا تو انہوں نے جنگلی بولی ہے اے گال سمجھا ماں کسی موقع کہ یہ ضروری ہے نا انہاندہ زاؤگ پورا کرنا اس نے کہا کہ یہ جو آگ بالا مسئلہ ہے نا دینے کا آگ دینی ہے پورے گھر کو لگانی نہیں ہے ہوئی دا کی مطلب ہے فرمائے اس کا مطلب یہ ہے ایسے نہ ہو کہ پتر پیونا لارے پڑھوئے تھے پیو پتر دینال نو ساس دینال تے ساس دینال بھرا بھرا دینال آگ لونی نہیں پورے پینڈنو آگ لاغ گئی تکاڑو کام تے چڑھیا بیٹھا ہے توجہ ہے نا ایسے نہیں ہونا چاہیے آگ لگانی نہیں بلکہ میں نو پنجابی یہی توڑی بولی ہے یہی دسان آ دینے آگ چل لے باس دینی ہے پورے جگنو نہیں سارنا یہ دائی مطلب بندہ ہی نے اور میں یہاں ایک بات بتلا ہوں آپ ازرات کو اور آپ کو چھٹی دینے لگا ہوں بات یہ ہے میرے بھائی آگ جو ہے نا آگ آپ کو ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں ساری دنیا میں ہر چیز مہنگ ہی ہو گئی ماچس دی ڈبی توجہ میری طرف بھئی دوبارہ ہاتھ نہیں لونا ماچس دی ڈبی یہ تو انہوں پتہ زیادہ سے زیادہ چار سے پانچ روپے کی ہے چھر پیدی کو اچھی کمپنی ہوئی گی تھا ورنہ چار پانچ روپے کی ماچس دی ڈبی ہے ایمین یا جنال یار ہر چھٹاں دی ڈبی ٹھائی سوٹ اپی کھلوتی یہ یہ ہے چون پنجاتے کھلوتی یہ ایمین یا جی کیا مسئلہ ہے یہ تو نہیں پتا سن بزرگوں نے کہا آگ لون آلے آنڈا کدی مول نہیں ودد آنڈا آپ جتنے بیٹھے ہیں نا جی اگر آپ آگ لگانے والے ہیں تو اسی عام بندے ہوتے معزن ہوتے پاہ میں خطیب ہو اگر تو آڈی وجہ تو آگ لگ دی ہے تیرا مول نہیں ودنا اور اگر تیری وجہ سے آگ بچتی ہے میرے پیر کہتے ہیں تو مر بھی جائے گا پھر بھی نہیں مرے گا کہ وہ شخص چلا جاتا ہے شخصیت زندہ رہتی ہے اللہ کریم آپ کے اور میری حاضری قبول فرمائے آمین بجاہ حبیب کل کریم صلی اللہ علیہ وسلم